بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام دوست مکمل صحتیابی سے ہوں گے دوستو اسسٹنٹ فارماسیس کے امیدواروں کے لیے خاص سوالات پر مبنی ویڈیوز کا ہم آج پارٹ نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم نے ان تمام اہم کرنس سوالات کو شامل کیا ہے جو بہت بار امتحان میں پوچھے جا چکے ہیں اور تینوں پیپرز اے بی اور سی کے اندر کامیابی کے لیے انتہائی اہم ترین اور لازمی ہیں تو دوستو آئیے اور آج کے پارٹ نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں مجموعہ قوانین اخلاق کورڈ آف ایتیٹکس کیا ہے مجموعہ قوانین اخلاق سے مراد ایسے پیشہ برانہ اصول ہیں جو کہ دواز ساس کے لیے تیار کیے گئی ہیں یہ اصول مریض ہم پیشہ اور صحت کے ذمہ دار افراد اور دواز ساس کے مابین تلقات کی طرف رہنمائی کو بیان کرتی ہیں ایک اسسسٹینٹ یا دواز ساس اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہے وہ کبھی ایسی عدویات یا عدویاتی اناثر کی تیاری تقسیم و ترویج میں چشم پوشی نہیں کرے گا اور نہ مددگار ثابت ہوگا جو غیر میاری یا میار کے غین مطابق عدویات تیار نہ کی جائیں یا ان عدویات کی کوئی معالجہ نہ حصیت نہ ہو ہمیشہ مریض کی صحت اور حفاظت کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات کرے گا اور ہر مریض کے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اہم ترین خدمات سارانجام دے گا ہمیشہ فرض شناس ہوگا اور سچا انسان ہونے کی حصیت سے قانون کا پابند ہوگا پیشہ کی عزت اور وقار کو ملہوز خاطر رکھے گا اور اخلاقی اصولوں کا پابند ہوگا اور کبھی ایسے افعال کا مرتقب نہیں ہوگا جس سے پیشہ کا وقار مجروح ہو وہ ہمیشہ جائز اور مقول معافضہ کی خواہش کرے گا وہ خفیہ اور ذاتی نوعیت کے ریکارڈ کو محفوظ رکھے گا جو کسی ایسے معاملے میں فریق نہیں بنے گا جس کی شرائط سے اس کی پیشہ ورانہ مہارت کے استعمال میں رکاوٹ ہو اشتہار کے ذریعے اپنی شہرت کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا کسی بھی ایسے ادارہ یا کاروبار سے منسلک نہیں ہوگا جس کے مقاصد پیشہ کی بہتری کے لیے نہ ہو ہمیشہ ایسے ادارہ سے منسلک ہوگا جس کے مقاصد پیشہ کی بہتری کے لیے ہوں گے فارماسیست یا سسٹن فارماسیست کی فارمیسی میں ذمہ داریاں بیان کریں فارماسیسٹ یا اسسٹنٹ فارماسیسٹ کی فارماسیسی میں درست جائل لیکن اہم ترین ذمہ داریاں ہوں گی ہمیشہ فارماسیسی کو بلکل صاف سترا رکھنا چاہیے زخیرہ کرنے والے محلول جن کو سٹاک سلوشن پکارا جاتا ہے روزانہ تیار کرنے چاہیے ہر چیز کا دروس اور صحیح وزن کیا جانا چاہیے فارماسیسی میں تیار کی جانے والی یا اکتور کی جانے والی اسجاہ کے برپنوں پر دروس ناموں کے لیبل لگے ہونے چاہیے ڈرگ ایکٹ اور ایکسائز ایکٹ کے تحت تمام نشاور عدویات باقیرگی سے زخیرہ کی جائیں زہریلی عدویات لازمی طور پر تالے والی علماریوں میں رکھی جائیں اور ان کی فروخت میں ہمیشہ خاص احتیاط کو برتا جائیں صرف قانونی طور پر ضرورت مند مریضوں کو ہی فروخت کیا جائیں اور یہ لازمی یقین کر لیا جائے کہ مریض اس کے استعمال سے مکمل طور پر واقف ہیں مانے حمل یا اسکات حمل کی عدویات کی فروخت اور ان کو زخیرہ کرنے پر خاص توجہ دینی چاہیے ایسی عدویات جو پہلے ایکسپائر ہو رہی ہوں ان کو شیلپ کے اگلی طرف رکھنا چاہیے جو بعد میں ایکسپائر ہو رہی ہوں ان کو پیچھے رکھنا چاہیے تاں کہ ایکسپائر ہونے سے ان کو بچایا جا سکے ہمیشہ جو بھی عدویات استعمال میں لائیں اس کے لیے بل بارنٹی لازمی ان کے پاس ہونا چاہیے الکلائیڈ کیا ہوتا ہے الکلائیڈ یا الکلی نمہ ایک ہی چیز ہے پودوں سے حاصل کیا جانے والا جز ہے اس میں عام طور پر ایمائنو نائٹریجن موجود ہوتی ہے الکلائیڈ عدویات کے لحاظ سے بہت سے خواست رکھتے ہیں کچھ الکلائیڈ پشاب آور خصوصیت رکھتے ہیں کچھ کیاور ہوتے ہیں اور بعض مسکن خواست رکھتے ہیں اور بعض محرق حصوصیات کے حامل بھی ہوتے ہیں الکلائیڈ بعض پودوں کے تمام حصوں میں ہوتے ہیں اور بعض پودوں میں ان کے الکلائیڈ پودے کے کسی ایک خاص حصہ میں مرتاقض ہوتے ہیں مثال کے طور پر اسٹیکنین جو نقص وامی کا یعنی کچھلا کا علیقائیڈ ہے اور یہ اس کے بیجوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کونین بھی ایک الکلائیڈ ہے جو سنکونہ کے درخت کی چھال سے حاصل کیا جاتا ہے کونین کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایسا الکلائیڈ ہے جو کہ ملیریا کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے پودوں میں کافی قسم کے الکلائیڈ جیسا کہ ٹارٹریٹ، سٹریٹ، لیکٹریٹ، ملیٹس وغیرہ پودوں کی کلیوں کے ساتھ نامیتی نمتیات کے ملتے ہیں اور اس طرح غیر نامیتی نمتیات کے ساتھ پاسپیٹ، سلفیٹ وغیرہ دکھائی دیتے ہیں الکلائیڈ عام طور پر بے رنگ، ٹھوس اور کلمی صورت میں ملتے ہیں الکلائیڈ میں سے چاند ایک پانی میں نہ حل پذیر ہیں اور نامیتی چیزوں میں حل پذیر ہوتے ہیں اسی طرح چاند ایک الکلائیڈ پانی میں حل پذیر ہیں اور نامیتی چیزوں میں نہ حل پذیری رکھتے ہیں الکلائیڈ کی مثالوں کے اندر افیڈرا افیون بیلاڈونا وغیرہ الکلائیڈ کی مثالیں ہیں افیڈرا کیا ہوتا ہے افیڈرا ایک سینکا کا پودا پاکستان میں دستیاب ہے اس کے علاوہ یہ فغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک میں بھی ملتا ہے اس کا جو عدویاتی نام ہے وہ سوم کلپا ہے پودا پاکستان کے علاقے بلوچستان میں بکستر پایا جاتا ہے اس کی کاشت کے لیے اس کے بیج یا جڑ کا استعمال ہوتا ہے عدویاتی طور پر اس کا پودا ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پودے میں الکلائیڈ زیادہ مقدار میں وجود ہوتے ہیں الکلائیڈ حاصل کرنے سے قبل اس پودے کو دھوپ میں خوشک کر لیا جاتا ہے افیڈرا کے اندر دو الکلائیڈ پایا جاتے ہیں ایک کو افیڈرین اور دوسرے کو نقلی افیڈرین پکارا جاتا ہے عدویاتی طور پر افیڈرین کا استعمال رگوں کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے سانس کی نالیوں کے تشنج کو دور کرتا ہے ناک کی میوکس ممبرین کو سکیڑ دیتی ہے اس کو دمہ اور نزلہ بخار میں بھی استعمال میں لائے جاتا ہے فارما کوپیا کے مطابق افیڈرین اور افیڈرین ہائیڈرو کلورائیڈ کی گولیاں دستیاب ہیں اس کے علاوہ افیڈرین اور افیڈرین کمپاؤنڈ کا سپری دستیاب ہے افیڈرین سلفیٹ کیپسول، فینو باربیٹل کیپسول، افیڈرین جیل اور افیڈرین سلفیٹ کا محلول بھی دستیاب ہے شکر نمہ کیا ہوتے ہیں شکر نمہ جن کو گلائیکو سائیڈز پکارا جاتا ہے ایسے مرکبات ہیں جو ایک خاص عمل آپ کاشی کی صورت میں دو طرح کے اجزاب میں تقسیم ہو جاتے ہیں اس میں سے ایک جو شکر پر مستمر ہوتا ہے جو کہ گلائیکون کہلاتا ہے اور دوسرا غیر شکر پر مستمر ہوتا ہے جس کو ایک گلائیکون پکارتے ہیں شکر نمہ کے آبی محلول ذائقہ میں طلف ہوتے ہیں شکر نمہ کلم کی شکل میں یا بے شکل ہوتے ہیں اکثر شکر نمہ پانی یا الکوہل میں حل ہو جاتے ہیں عدویاتی لحاظ سے شکر نمہ کے بہت سے فوائد ہیں ان میں سے افتر مراز قلب کی عدویات میں استعمال ہوتے ہیں ان شکر نمہ کی اندر ڈیجی ٹیلس وغیرہ نمائیاں ہیں دیگر شکر نمہ میں ایلو اور سینہ وغیرہ اہم ہیں شکر نمہ عدویات عام طور پر اسحال آور کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں اور کچھ عدویات قبض کرنے والی دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں شکر نمہ کی کافی ساری اقسام ہیں جن کے اندر اسٹی رول شکر نمہ سابون شکر نمہ رال شکر نمہ ٹینل شکر نمہ اسحال آور شکر نمہ اور متفرق شکر نمہ شامل ہیں متفرق شکر نمہ کو مزید چار گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں خشبویات مکویات تلخیات اور رنگدار شامل ہیں ڈیجی ٹیلس پر نوٹ لکھیں ڈیجی ٹیلس کو دنیا کے بہت سے ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے اور عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈیجی ٹیلس پر پیورا کے خوشک پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو شکر نمہ کے اندر رکھا جاتا ہے کاشت کے بعد پہلے اور دوسرے سال کے دوران اس کے پتے حاصل کیا جاتے ہیں اس کے پتوں کو اس وقت حاصل کیا جاتا ہے جب ابھی پھول کھلے نہ ہو اور یہ وقت جون کا مہینہ ہوتا ہے پتوں کو خوشک کیا جاتا ہے لیکن سکس پرسنٹیج نمی باقی رکھی جاتی ہے ڈیجی ٹیلس سے تیار کردہ عدویات امراض قلب میں استعمال ہوتی ہیں ڈیجی ٹیلس دل کے حوالہ سے ایک محرک دوا ہے جس کو شریانوں کے امراض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس دوا کو پشاب آور کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ڈیجی ٹیلس کے سرکاری مرکبات میں ڈیجی ٹیلس کی گولیاں، ٹینکچر اور انجیکشن شامل ہیں گلیس ریزیا پر نوٹ لکھیں گلیس ریزیا شکر نمہ گروپ کا ایک حصہ ہے جس کا دوسرا نام لائی کورس بھی ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں پایا جاتا ہے گلیس ریزیا ایک جھاڑی ہے جو سال بر ہری رہتی ہے زمین کے نیچے کہیں ایک رائی زونز ہوتی ہیں اور تقلہ نمہ جڑ ہوتی ہے اس کے اندر شکر نمہ بہت ذرا مقدار میں پایا جاتا ہے گلیس ریزیا کا لفظی مطلب میتھی جڑ کے بھی ہیں اس کی جڑ کو ساف کر کے اور خوش کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس سے مائے حاصل کر کے اس کی قلمیں بنا کر بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں اس شکر نمہ کو گلیس ریزیا ایسر پکارا جاتا ہے اور اس شکر کے مقابلہ میں اسی گناہ میتھی ہوتی ہے طبی اعتبار سے گلیس ریزیا کو بلگم نکالنے اور سکون دینے کی لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو تلخ اور کڑوی دوا کو میتھا کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ادویاتی استعمال کے علاوہ اس کو دیگر اشیاء جیسے ٹاپی اور ٹونگم سازی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بولاٹائل آئل کیا ہوتے ہیں بولاٹائل آئل جن کو اڑنے والے تیل پکارا جاتا ہے عام طور پر یاد رکھیں تیل کی دو بنیادی اقسام ہیں ایک وہ جو اڑنے والے تیل کہلاتے ہیں اور جن کو بولاٹائل آئل پکارا جاتا ہے اور دوسرے وہ جو اڑنے والے نہیں ہوتے ان کو نان بولاٹائل آئل پکارا جاتا ہے بہت سی اقسام جو اڑنے والے تیل ادویہ سازی میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ادویاتی اہمیت بہت زیادہ ہے عدویات کے علاوہ اس طرح کے تیل خوشبو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اڑنے والے تیل یا مولاٹیل آل کی خاصیت ہے کہ یہ عام درجہ حرارہ پر کھلا رکھنے سے تبخیر ہو جاتے ہیں اکثر اڑنے والے تیارہ تیل بے رنگ ہوتے ہیں لیکن اگر وقت گزر جا جائے تو یہ پرانا ہونے پر گہرے رنگی ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اڑنے والے تیلوں کو براؤن رنگی بوتلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے تیارہ تیل عام طور پر درست ان کچھ دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ان تیلوں کی کسافت طبی خواست اور نکتہ کھلاو الگ الگ ہوتا ہے پانی میں بہت کم حل پذیر ہوتے ہیں لیکن رنگ اور بو کو پیدا کرتے ہیں لیکن یہ تیارہ تیل نامیاتی محلل جیسے ایتھر، الکوہل، کلورو فام وغیرہ میں حل ہو جاتے ہیں عدویہ سازی کے علاوہ ان تیلوں کا استعمال خوشبو اور کھانوں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے اڑنے والے تیلوں کو درزل اہم ترین گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کے اندر الکوہل اڑنے والے تیل، ہائیڈرو کاربن اڑنے والے تیل، اسکر اڑنے والے تیل، الڈی ہائیڈ اڑنے والے تیل، فینول اڑنے والے تیل، فینولک اڑنے والے تیل اور متفرق اڑنے والے تیل شامل ہیں تیارہ تیل کی مسالوں کے اندر دارچینی یعنی سینہ من لونگ یعنی کلب الائچی یعنی کارڈا مم پودینہ پیپر منٹ اور سونپ یعنی انائز شامل ہیں رال کیا ہوتی ہے رال جس کو انگلیش میں ریزن کے نام سے پکارتے ہیں پودوں سے حاصل ہونے والی شیعہ ہے جس کی مہایت پچیدہ ہوتی ہے عام طور پر محرک کے طور پر استعمال کی جاتی ہے رال کو ہم پودوں سے خارج ہونے والا ایک ممادہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اڑنے والا تیل بھی ہوتا ہے اور اس طرح ہم اس کو تیل اور رال کا امیزہ بھی کہہ سکتے ہیں رال کی اگر مسالوں کی بات کریں تو ان میں ہنگ یعنی ایسا فیٹیڈا تارپین یعنی ترپنٹائن بالسم کی رال یعنی تولو بالسم لبان یعنی بینزائن ایڈرک یعنی جنجر شامل ہیں کاربو ہائیڈریٹس پر نوٹ لکھیں کاربو ہائیڈریٹس نباتاتی چیز ہے جو بنیادی طور پر کاربن آکسیجن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہوتی ہے تینوں اجزاء ایک خاص نسبت سے پائے جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس غزہ اور دوات دونوں ہی میں استعمال ہوتے ہیں دودھ نشاستہ شکر اور شہد وغیرہ اس کی غزائی طور پر استعمال ہونے والی شکلیں ہیں کاربو ہائیڈریٹس کے تین گروپ ہوتے ہیں پہلے کو حقیقی شکر دوسرے کو غیر حقیقی شکر اور تیسرے کو اشتقاقی شکر پکارا جاتا ہے حقیقی شکر وہ اشیاء ہیں جو اپنے ذائقہ میں مٹھاس رکھتی ہیں جیسے چینی یا گلوکوز وغیرہ کی غیر حقیقی شکر یا غیر شکری شکریات حقیقت میں مٹھائی نہیں ہوتی جیسا کہ نشاستہ اور ڈیکسٹین وغیرہ اشتقاقی شکر عام طور پر تضاب یا شکریات کے اسکر پر مشتمل ہوتے ہیں جیسا کہ گوند یا پیکٹین وغیرہ کاربو ہائیڈرز کی مثالوں کے اندر شہد یعنی ہنی نشاستہ یعنی سٹار اکیشیا اکیشیا ٹریگا کینس ٹریگا کینس یا ٹینن وغیرہ شامل ہیں اکیشیا کیا ہوتا ہے مختصر طور پر وظاہت کریں اکیشیا بنیادی طور پر ایک گوند ہے جس کو سمغ عربی بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کیکر کی گوند کہلاتی ہے چونکہ اس کو کیکر کے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے یہ درخت پاکستان کے علاوہ انڈیا اور بہت سارے ممالک میں بہتصر پائے جاتے ہیں اکیشیا درخت کی موٹی شاکھوں اور تنے سے حاصل کیا جانے والا مائے ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے درخت کے تنے میں چیرہ لگایا جاتا ہے اور یہ چیرہ اکی رکھ پر ہوتا ہے چیرہ لگانے سے درخت کے اندر سے اس کے رس یعنی گوند کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اس کو اکٹھا کر کے دھوپ میں خوشک کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے طبی مقاصد کے لئے اگر ہم اس کی بات کریں تو اکیشیا حلق اور میدے کی سوزشی حالت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے خون کے امراض میں بھی استعمال ہوتی ہے پارمیسی کے شعبے میں اسے دیگر مقاصد کے لئے جیسا امیلشن سازی کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں گولیاں بنانے کے لئے بائنڈر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور شیرہ ساز عامل کے بھی استعمال میں لائے جاتا ہے اس کا استعمال دیگر سنتوں میں بھی ہوتا ہے جیسے کپڑے کی سنت پالش اور پیس سازی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے سرکاری مرقبات میں اکیشیا کا لواب اور اکیشیا کا شربت شامل ہے ٹریگا کنت پر نوٹ لکھیں ٹریگا کنت بھی درخت سے حاصل ہونے والی گونڈ ہے جس کا عام نام گونڈ کتیرہ ہے اسٹراغلس نامی درخت کی قسم سے حاصل ہوتی ہے جس کا پودا جھاڑی کی صورت میں بھی ہوتا ہے پودا شاخوں والا اور خاردار ہوتا ہے اور اس کی بلندی عام طور پر ایک میٹر تک ہوتی ہے اس کا پودا ایران شام روس امریکہ اور جنان کے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے ٹریگا کنت کو دواز سازی میں بکسرت استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ غزائی شیاب میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسا گرمیوں کے موسم میں اس کو چینی کے شربت کے ساتھ ملا کر عام طور پر پیا جاتا ہے عدویاتی لحاظ سے یہ مغلط کا حسوسیت رکھتی ہے اس کا استعمال ملشن سازی میں بھی ہوتا ہے اور عدویات کو ملائم کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو ٹوٹ پیسٹ اور میک اپ کے سمان بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں ساٹھ سے ستر فیصد تک بیسورین ہوتی ہے اور یہ پانی میں حال نہیں ہوتی بلکہ تھول جاتی ہے اور لیس دار مواد بناتی ہے اسی وجہ سے اس کو عدویاتی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں بلگم کا اخراج کرنے والی عدویات پھلانے والی عدویات درزیل ہیں فالکوڈین پرو میتھازین آمونیم کلورائیڈ کوڈین فاس کلورو فینرامین میلیٹ ڈائفن ہائیڈرومن ہائیڈرو کلورائیڈ ڈکسٹرو میتھورفین ہائیڈرو برومائیڈ سانس کی نالیاں پھلانے والی عدویات کون سی ہیں سانس کی نالیاں پھلانے والی عدویات درزیل ہیں سال بیوٹا مول سلفیٹ ٹیوفائیلین کیٹو ٹائفنگ فیومریٹ ایسی فائیلین ٹربیوٹا مول سلفیٹ ایفیڈرین ایڈرنالین شریانوں کو پھلانے والی عدویات درزیل ہیں نیکوٹائنل الکوہل بیفلو میڈیل زینتھو نال نیکوٹینیٹ پینٹوکسی فائیلین سلوستازول خون پتلا کرنے والی عدویات کون سی ہیں خون پتلا کرنے والی عدویات درزیل ہیں ڈائی پریڈا مول بارفرین سوڈیم ٹائروفیبین ہپارین سوڈیم خون کی کمی دور کرنے والی عدویات کون سی ہیں خون کی کمی دور کرنے والی عدویات درزیل ہیں اور ان کو عام طور پر انٹی انیمک ڈرگز پکارا جاتا ہے فیرس سلفیٹ فولک ایسیڈ تھائیامین آئرن پولی مالٹوس نکٹونامائیڈ فیرس کیومریٹ وٹامن بی ون بی سکس وٹامن بی بارہ نیند لانے والی عدویات کون سی ہیں نیند لانے والی عدویات کو سیڈیٹیوز اینڈ ہپنوٹک ڈرگز پکارا جاتا ہے ان عدویات کے اندر ڈائزی پام ٹرائیکلو فاس کلورل ہائیڈریٹ توفیسو پام ہیلو پیریڈول شامل ہیں مرگی میں استعمال ہونے والی عدویات کون سی ہیں مرگی میں درجل عدویات ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں ان عدویات کے اندر کاربا میزی پین فنائی ٹون سوڈیم والپو ریٹ سوڈیم لیمو ٹرائی جین ٹروپیرامیٹ فینو بار بی ٹون شامل ہیں ملیریا کی عدویات بیان کریں ملیریا کی عدویات کو انٹی ملیریل ڈرگز پکارا جاتا ہے ان عدویات کے اندر کلوروکین فاسفیٹ ایمو ڈائیا کوئن پرائیما کوئن سلفا ڈوکسن پیری میتھا مین آٹی میتھر شامل ہیں استاک محلول کیا ہوتا ہے استاک محلول یہ وہ مکسٹر جہاں محلول ہوتا ہے جس کو پہلے سے تیار کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ نسکہ کی تیاری میں آسانی ہو اور وقت کی بچت ہو اس حوالہ سے اتنی بات کا کیا رکھا جاتا ہے کہ ایسے محلول جن کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو ان کو عام طور پر استاک محلول کی لسٹ میں شامل نہیں کرنا چاہیے استاک محلول کے اندر اگر ہم مسالوں کی بات کریں تو درے زیل محلول شامل ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ کا محلول ایمونیم کاربونیٹ کا محلول مگنیشن سلفیٹ کا محلول پوٹاشیم برومائیڈ کا محلول کیلشیم کلورائیڈ کا محلول محلول کی درجہ بندی بیان کریں محلول کی درجہ بندی جس کو کلاسیفیکیشن آف مکسر کہا جاتا ہے اس کو درے زیل دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے گروپ کو حل پذیر اشیاء کی مجودگی رکھنے والے محلول اور دوسرے کو غیر حل پذیر اشیاء کی مجودگی رکھنے والے محلول پکارا جاتا ہے حل پذیر اشیاء کی مجودگی والے محلول ایسے محلول ہوتے ہیں جن کے اندر حل پذیر اشیاء ہوتی ہیں جو اس کے اندر وہ حل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں غیر حل پذیر اشیاء کی مجودگی والے محلول ایسے محلول ہوتے ہیں کہ جن کے اندر غیر حل پذیر اشیاء موجود ہوتی ہیں ان میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ غیر حل پذیر ہوتے ہیں اڑنے والے مایات کی کوئی مثال بیان کریں اڑنے والے مایات جن کو عام طور پر وولا ٹائل لیکوڑ پکارا جاتا ہے اس کی مثال امونیاں سپریٹ نائٹریٹس ٹینکٹر وغیرہ شامل ہیں کیونکہ ان کو ایسے محلول جن کے اندر حل کرنا ان کو مقصود ہو آخر میں ان کو شامل کرنا چاہیے تاکہ پیمائش کرتے وقت ان کو اڑنے سے پیدا ہونے والی حالت کو انتہائی کام کیا جا سکے عدم تعویز سے کیا مراد ہے عدم تعویز جس کو عام طور پر عدویات کا تضاد یا انکمپیٹی بلیٹی پکارا جاتا ہے عدویات کی تیاری کے عمل کے دوران جب دو یا اس سے زیادہ مختلف خاصیت کی حامل اشیاء کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو وہ آپس میں مل کر اصل خاصیت کو ختم کر دیتی ہیں اور اس طرح سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے عدم تعویز کو عام طور پر تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی قسم کو عدویات کا طبعی تضاد دوسری قسم کو عدویات کا قیمیت تضاد اور تیسری قسم کو عدویات کا تاثیری تضاد پکارا جاتا ہے عدویات کے طبعی تضاد کی بات کریں تو اس میں کوئی بھی چیز پانی میں حل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی جیسے روگن سپریٹ رالدار ٹینکٹر وغیرہ عدویات کے قیمیت تضاد کی بات کریں تو اس تضاد میں دو یا دو سے زیادہ اجزاء آپس میں اس طرح ملاب کر لیتے ہیں کہ اس میں ملنے والی اشیاء مل کر ایک نئی چیز کو تیار کر دیتی ہیں جو کے بجائے فائدہ دینے کے نقصان کی وجہ بند سکتی ہیں عدویات کے تاثیری تضاد کی بات کریں تو تضاد کی ایسی حالت ہے کہ عدویات ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں جیسے بیلا ڈونا سے آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے لیکن نظام تنفس طاقتوار ہوتا ہے افیون سے پتلی سکڑ جاتی ہے اور نظام تنفس کمزور ہو جاتا ہے وغیرہ فیلٹریشن سے کیا مراد ہے فیلٹریشن کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے ہم کسی مائے میں موجود ٹھوس اجزاء اور شفاف مائے کو علا کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے مسام والی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے مساموں سے چھن کر شفاف مائے نیچے جمع ہوتا جاتا ہے اور ٹھوس اجزاء اوپر فیلٹر پر ہی رہ جاتے ہیں فیلٹریشن کرنے کے لیے کافی قسم کے فیلٹر استعمال کیا جاتے ہیں جیسے فیلٹر پیپر کاغذ والا گودہ ریت شیشہ چار کول مسام دار پتھر وغیرہ کاغذ کا فیلٹر بیان کریں کاغذ کا فیلٹر ایک بہترین فیلٹر ہے جس کو عالی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے فیلٹر کے نتیجہ میں مائے میں موجود ڈھوز ذرات مکمل طور پر الگ ہو جاتے ہیں فیلٹر کرنے کا عمل چھلنی جیسا ہی ہے لیکن چونکہ اس میں زیادہ باریک سوراکھ ہوتے ہیں اس وجہ سے فیلٹریشن کا کام زیادہ اچھے طریقے سے ممکن ہو جاتا ہے اس کام کے لیے کاغذ کو خاص طور پر سیار کیا جاتا ہے اور یہ خاص کاغذ فیلٹر پیپر کہلاتا ہے بزار میں دو طرح کا فیلٹر پیپر دستیاب ہوتا ہے ایک مربع شکل والا اور دوسرا گول شکل والا ان میں سے مربع شکل والا فیلٹر کاغذ زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ کاغذ استعمال کے بعد ضائع ہو جاتا ہے لیکن چونکہ اس قدر سستہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار استعمال کرنے سے بھی کوئی خاص حرج واقع نہیں ہوتا ساکت کے اعتبار سے فیلٹر پیپر دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو کہ ہموار سطح والا ہوتا ہے جس کو پلین پیپر پکارتے ہیں اور دوسرا وہ جو کہ جھریوں والا ہوتا ہے جس کو پلیٹڈ فیلٹر کے نام سے پکارتے ہیں محلل کیا ہوتا ہے محلل کے بارے میں مختصر بیان کریں جب کوئی محلول تیار کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک وہ جو حل کی جاتی ہے اور دوسری وہ جس کے اندر کسی چیز کو حل کیا جاتا ہے حل کرنے والی چیز کو عام طور پر محلل پکارتے ہیں اور حل ہونے والی چیز کو منحل کے طور پر پکارا جاتا ہے فارمیسی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا محلل پانی ہے اس کو مکسچر سیرپ وغیرہ اور دیگر محلولوں کے استعمال میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مکسچر وغیرہ کی تیاری میں الکوہل کو بھی بطور محلل کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال خاص حالتوں میں کیا جاتا ہے عمل خوشک کرنا کیا ہے یہ وہ عمل ہے جس کے دوئے کسی شائع سے نمی کی مقدار کو ختم کر دیا جاتا ہے اس میں محلل کو علا کر کے بھی مطلوبہ چیز حاصل کر لی جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے طریقے اختیار کیا جاتے ہیں بعض اشیاء کو خاص درجہ حرارر پر گرم کر کے خوشک کیا جاتا ہے جب نمی کی مقدار ختم ہو جائے تو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو خوشک پکارتے ہیں ایک طریقہ میں حلق محلل کو خوشک کیا جاتا ہے اس میں مائے کو بڑی سطح پر کھیلا دیا جاتا ہے اس کو حرارت دی جاتی ہے اور جو شائع حاصل ہوتی ہے اس کو خوشک شائع کے نام سے پکارتے ہیں خوشک کرنے کے لیے بھی اور بھی کافی سارے طریقے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ خوشک کنندہ کا استعمال سرنگ نمہ خوشک کنندہ کا استعمال گردشی خوشک کنندہ احصالی خوش کنندہ وغیرہ ملائم کرنا کیا ہے ملائم کرنا جس کو میسی ریشن بکارتے ہیں ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی دوا یا ڈرگ کو عام درجہ حرارت پر اور عام دباؤ پر کسی وحیکل میں بھگو کر یا حل کر کے اس کے خاص اجزاء کو الگ کر لیا جاتا ہے اس کام کے لئے وحیکل الکوہل یا ڈسٹیلڈ وارٹر کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں درجہ حرارت بھی عام استعمال کرتے ہیں مصنوع حرارت نہیں دی جاتی درگ یا دوا کو ایک خاص وقت تک وحیکل میں بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے اس کام کے لئے کسی بھی دوا کو عام درجہ حرارت پر کسی تاریخ کمرے میں تھنڈی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور باقایدگی سے روزانہ ہلایا جاتا ہے اس عمل کے ایک ہفتہ کے بعد افجار کے اوپر سے مائے کو الگ کر لیا جاتا ہے اور باقی سوزلہ کو دباؤ دے کر اس کے اندر سے دوبارہ مائے کو الگ کر لیا جاتا ہے درون ورید طریقہ کیا ہے درون ورید طریقہ جس کو عام طور پر انٹرا وینس روٹ پکارا جاتا ہے یعنی ایسا طریقہ ہے جس میں دوا کو بین کے لیومن میں داخل کیا جاتا ہے اور عدویہ کے خاص اثرات آدھے منٹ میں بھی حاصل ہو جاتے ہیں عام طور پر ہنگامی حالت میں یہ طریقہ افتیار کیا جاتا ہے جب مریض کی زنکی کو زیادہ خطرہ ہو یا دوا کی کافی مقدار استعمال کرنی ہو اس طریقہ کے ذریعے انجیکشن کی بڑی مقدار دی جاتی ہے انجیکشن لگانے سے پہلے اس کا جراسین سے پاک ہونا لازمی سمجھا جاتا ہے اگر جراسین کشی نہ ہو تو اندیشہ ہوتا ہے انجیکشن مقامی بہاؤ کے ذریعے پھیلے گا اور انفیکشن کو پیدا کرے گا بظاہر مہنگا اور درد پیدا کرنے والا طریقہ ہے اور مریض کے لیے درد ناقابل برداشت دی ہو جاتا ہے بعض اشیاء کے انجیکشن محلک صورت پیدا کر سکتے ہیں